یہ سلوک اتنی بدتمیزی کے انسان اپنی انسانیت بھول کے کسی کی جان لے لے اب ان کے بھائی نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ اس کی تحقیق بٹھائی جائے دیکھا جائے پوچھا جائے کہ یہ کس وجہ سے میری بہن کی جان گئی ہے وہ تشدد اس حد تک کیا گیا ہے کہ اس کی جان چلی گئی یا کیا ریزنز تھے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور اب جب یہ انکوائری بیٹھے گی تو پتہ چلے گا مگر کیوں یہ سب چیزیں بعد میں کیوں یہ سب چیزوں پہ پہلے کابو کیوں نہیں پایا جاتا زرہ زرہ سی بات پہ یا چھوٹی چھوٹی بات پہ یا کوئی ایسی وجہات یا کوئی ایسا سین یا ناچاکی یا کسی بات پہ کسی بحث پہ کوئی کسی کی جان لے لے یا تشدد کرنا شروع کر دیں یہ کہاں کی انسانیت ہے کہاں کا انصاف ہے ہم اپنے اندر کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم ہمارے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا سلوک کرے یا ہمارے کسی فیملی میں کسی میمبر کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو ہم کیا رییکٹ کریں گے وہ صرف غیر ہے تو کیا ہم وہ احساس ان کے لیے نہیں رکھتے وہ جذبہ وہ فیلنگ وہ درد ہم ان کے لیے نہیں رکھتے کیا ہمیں ان کے لیے بھی رکھنی چاہیے مگر افسوس یہی ہوتا ہے نا کہ جب ایک انسانی جان چلی جاتی ہے جیسے فیصل آباد کا آصف کانچ والی دور گلے میں لگ کے تو اس کا گلہ بکرے کی طرح کٹ گیا اس کا خون کسی کو نہیں دکھائی دیا مگر کیا فائدہ یہ سب جب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایکشن لیا جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد سوچا جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد بات کیا جا رہی ہو تو یہ سب پہلے کیوں نہیں ہوتا ہمارے